بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدن ملی فاطر لکل الصلاة اللہ خاتم الرسول درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل پر ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے چہرے پر چھائیاں اور دانے عموماً آپ نے یہ دیکھا کہ خواتین میں جو چھوٹے عمر کی بچیاں ہوتی ہیں جو پارہ سال سے لے کے چودہ سال کی عمر یہ ان کی عمر کا تقاضی ہوتا ہے کہ اس وقت ان کے پورے جسم کا ڈیولیپمنٹ پیریٹ ہوتا ہے کہ خون کے اندر تمازت ہوتی ہے خون میں گرمی ہوتی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ غزائی ہیبٹس بھی جو ہیں وہ اتنی زیادہ بازار کی چیزیں اتنی زیادہ مرچ مسالے اتنا زیادہ چارٹ مسالہ اتنی زیادہ کھٹی چیزیں تو یہ وجوہات بنتی ہیں چہرے پر عموماً دانے کی اور اگر آپ دیکھیں تو یہ قدرتی طور پر ایک دور ہوتا ہے ایک پیریٹ ہوتا ہے کہ یہ ایک سال یا ڈیڑھ سال کے عرصے میں دانے نکلتے ہیں اس میں جو سب سے بڑی خرابی ہوتی ہے کہ جو ہم چہرے کے دانوں کو اپنے اونلیوں سے اپنے ناخونوں سے کھرشتے ہیں نوچتے ہیں تو اس وجہ سے یہ بیماری طویل ہوتی جاتی ہے اور اس توالت کی وجہ سے آپ پھر مختلف جگہوں پہ ڈاکٹرز کے پاس حکیم کے پاس اور اس طریقے سے الرجی کے سپیشٹس کے پاس آپ جاتے ہیں اور اس پر علاج کروا کروا کہ آپ اتنی دوائیں کھاتے ہیں کہ آپ کا میدہ بھی ان دوائوں کی وجہ سے خراب ہونے لگتا ہے بہت سے تو ایسے بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو ہیوی انٹیبیٹک دے دیتے ہیں کہ آپ یہ کھائیے اس سے ان کے جگر کے معاملات ان کو موشنز کا جو مسئلہ ہو جاتا ہے لوز موشن وہ بھی ہو جاتا ہے عموماً دانہ اور کیل ماہ سا زیادہ تر میں نے جیسے کہا کہ عمر کے ایک حصے میں ہوتے ہیں جو کلر ڈلتا ہے جو فوٹ کلر ڈلتا ہے وہ اس بیماری کی وجہ بنتا ہے کوڑرنگ اس کی وجہ بنتی ہے اور اسی طریقے سے بہت زیادہ بازاری پیزا وغیرہ جو آپ کھاتے ہو جس کے اندر بہت زیادہ کوالیٹی والی جو ہے وہ کریم استعمال نہیں ہوتی اس میں جو بھی چیزیں ڈلتی ہیں وہ بہت ہی سستی قسم کی اور صحت کے لحاظ سے خراب چیزیں ہوتی ہے کہ صبح کا ناشتہ نہ کرنا بہت سے بچیوں کو خاص طور پر میں نے دیکھا لڑکوں میں بھی دانے کی مسئلے ہوتے کہ وہ صبح کا ناشتہ نہیں کرتے جو ان کا پورا سسٹم ہوتا ہے کہ وہ خراب ہو جاتا ہے امین سسٹم ان کا ویک ہو جاتا ہے قوت و مدافعت قتم ہو جاتی ہے رات کو آپ تصور کریں کہ آپ دس بجے اگر فرض کیجئے کہ کھانا کھاتے ہیں تو صبح آپ چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ دو یا تین وجہ لنچ کرتے ہیں کالج اور سکول میں بھی آپ کو متلی ہو رہی ہوتی کہ میں کچھ کھاؤں گا نہیں ہمیں کچھ کھاؤں گی نہیں تو یہ اس کا عرصہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ تو تقریباً دس سے بارہ گھنٹے ہو جاتا ہے یعنی کہ رات کے دس بجے سے صبح بارہ گھنٹے ہو گئے اور بارہ یعنی کہ سترہ گھنٹے اگر اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا پیٹ خالی ہے بلکل ایسا دیارہ گھوڑے کی طرح انسان کو ہونا چاہیے دورنا چاہیے ہمارے پاس الکسی سستی ابھی اٹھتا ہو ابھی کرتا ہو اس کی وجہ ہی ہوتی ہے ہم صبح کا ناشتہ نہیں کرتے اسی طریقے سے اب یہ جو آپ کی جھائیاں ہو گئی آپ کی الرجی ہو گئی اس کی وجوہات میں نے بتائیں اب اس کا علاج بھی یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ چنے کی دال جو ہے بہت امدہ رہتی ہے رات بھر چھوڑ دیجئے صبح دال بالکل نرم ہو جائے گی ہم ڈالنے کو تو بیسن بھی ڈال سکتے ہیں لیکن دال کا ایک خاصہ ہے کہ جب اس کو بھگایا جاتا ہے تو اس کے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں ان تینوں چیزوں کو صبح کسی بھی چیز میں باریک کر کے اور اس کے بعد اس کو چہرے پہ دو گھنٹے صبح لگا لیں دو پہل لگا لیں جیسے آپ کو فرصت ملتی ہے تو یہ بڑی امدہ چیزیں ہوتی ہیں اسی طریقے سے جوہ کا آٹا اس سلسلے میں بہت امدہ چیزیں کہ جوہ کا آٹا لے لیا جائے اور اس میں دو ٹیبل سپون جوہ کا آٹا لے کے اور آدھا ٹی سپون جو ہے وہ اس میں حلدی ملا لی جائے اور اس کو آپ ارکے گلاب میں ملا کے یہ چہرے پر لگائیے اس سلسلے میں بہت امدہ چیزیں اس سے جھائیاں بھی کنٹرول ہوتی ہیں اور وہ لوگ جن کے چہرے پر دانوں کی وجہ سے کھڑے پڑ جاتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے جو ہے سب سے اچھی چیز کست شیری ہیں کہ کست شیری آپ لینے سو گرام اور اس میں صرف دس گرام کے قریب جو ہے آپ پھٹ کر ہی ڈال دیجئے اور اس کو جو ہے ارکے گلاب میں ملا کے پورا اس جگہوں پر لیپ کی طرح لگا لیجئے تو یہ آپ دیکھیں گے اس سے دانیں بھی کم ہوں گے اور آپ کے جو گھڑ ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ بڑ جائیں گے اسی طریقے سے دہی اس سلسلے میں بہت امدہ چیز ہے کہ صرف سمپل سا آپ دہی لے لیجئے اور دہی میں جو ہے آپ کھیرہ لے کے جو اس کو پانی لینے کھیرے کا آدھی پیالی کھیرے کا پانی لینے اور دہی لینے ان دونوں کو ملا کر اور یہ دانوں پر لگانے سے بڑا فرق پڑتا ہے ہم اس سکرین پہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پودینہ اس سلسلے میں بہت امدہ چیز ہے کہ پودینہ کے جو پتیاں ہوتی ہیں ان کو آپ پیس لیجئے اور اس میں سرکہ ملا کے اور اس کے بعد اس کو آپ لگائیے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اسکرین پہ آپ آ رہے ہیں کہ اس کو سرکہ اور پودینے لے کر اور اس کو آپ چہرے پر لگائیں یہ بڑی امدہ چیز ہے پرانے سے پرانے دانے جو ہے ایک اور نسخہ بھی اسکرین پہ یہ آئے گا کہ جائفل کے بارے میں بتایا تھا کہ جائفل بہت امدہ چیز ہے کہ بعض دفعہ دانے اتنے زیادہ سامنے کی طرف نظر آنے لگتے ہیں یہ دیکھئے آپ اسکرین پہ اور اس میں یہ ہے کہ جائفل آپ لے لی جائے اور جائفل کا پاودر دودھ میں ملا کر جو ہے اسے آپ جو ان دانوں پر لگائیں گے تو دو گھنٹے کے اندر دانیں جو ہے وہ مندھم بڑھ جاتے ہیں کم ہو جاتے ہیں جو آپ پارٹی میں جائیں یا آپ کو کچھ ضرورت ہو تو فوری طور کے لیے جائفل بہت اچھا ہوتا ہے اسی طریقے سے جائیاں جو ہے وہ بھی ایک مسئلہ بن جاتی ہیں جائیوں میں ایکی وجوہات جو ہے ڈبل ٹیونٹ اسکین ہو جاتی ہے یہ وجہ ہوتی ہے بعض دفعہ دھوپ کی الرجی ہو جاتی ہے جس میں آپ جائیاں بھی کہہ سکتے ہیں تو اس وقت جو ہے آپ جو سکرین میں دیکھ رہے ہیں جائیوں کے لیے بادام والا نسخہ اس میں آپ کو پورا طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ دس عدد بادام لینے حلدی آپ کو ایک گرام لینے بادام دس گرام لینے تو یہ دونوں چیزوں کو پیس لیجئے اور پیسنے کے بعد اس میں ڈیرھ عدد جو ہے اس میں لیمبو کا عرق جو ہے وہ ڈال دیجئے اور اس کے بعد آخر میں اس کو دودھ میں ملا کر اور پھر چہرے پر اپلائی کیجئے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جائیوں کے لیے بہت امدہ چیز ہے اور اسی طریقے سے ہم نے جائیوں کے لیے ابھی چونکہ موسم سپٹمبر کا ہے اکتوبر کے اینڈ میں جو کیکر کا درخت ہوتا ہے اس کے بارے میں نے کیو ٹی وی پہ ایک نسخہ دیا تھا جو بڑا لوگوں کو فائدہ ہوا کہ جائیوں کے لیے اور انوانٹیڈ ہیئر کے لیے کیکر بڑی امدہ چیز ہوتی ہے کیکر کی پھلیاں جو ہری رنگ کی جو کہ تازی پنیاں ہوتی بہت پورے سراب گوٹ میں گڑاپ میں یہ درخت لگے میں ہائیوے کی طرف لگے میں تو اس کی پھلیاں توڑ لی جائیں اور اس کے بعد اس کی چٹنی بنا کے وہ آپ جو ہے اس میں معمولی سا حلدی ڈال کے اور اسے چہرے پہ لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جھائیاں بھی صحیح ہوں گے انوانٹیڈ ہیئر کو جو ہے وہ اس میں آپ لگائیے تین ہفتوں میں وہ بال نکلنا بھی جو غیر ضروری بال چہرے پر ہو جاتے تو اس کے لیے بھی بڑی امدہ چیز ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہم آپ کو بتاتے ہیں اس میں مقدار آپ ضرور ذہن میں رکھا کیجئے اور کیکر بڑی عام سی چیز ہے عموماً خواتین کو جو پرابلم ہوتا ہے دانوں کا دوا ہوتی ہے اور عموماً حکیم انظرات جو اس کو اپنے مطب میں تیار رکھتے ہیں اس کے اندر کیکر کی پتیاں ہوتی ہیں کیکر کی ٹینیاں ہوتی ہیں کیکر کی جڑ ہوتی ہے کیکر کی چھال ہوتی ہے کیکر کی پھلیاں ہوتی ہیں تو ان پانچوں چیزوں کو اس کا نام جو ہے اگر آپ دکان پر جا کر یہ لیں کہ پنچ کیکر دے دو تو وہ سب چیزوں کو ملا کر آپ کو دے گا تو یہ بڑی امدہ چیز ہوتے جیسے آپ یہ کھاتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ تازہ پھلوں کے رس اگر لینا شروع کر دیں سبزیوں کا استعمال اپنی غزاؤں میں زیادہ کیجئے دیکھیں جو اللہ رب العالمین نے جو چہرہ بنایا یہ انسان کو جو ایک بہت اچھی طریقے سے مصور یا تخلیق کیا ہے اللہ تعالی نے اس کو حسین اور جمیل بنایا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ چہرے کے اندر تمام تلو تازگیز نمائع ہوتی ہے آپ غم میں ہو آپ ٹینشن میں ہو آپ خوش ہو چہرہ دے کے بتا دیا جائے گا کہ آپ اس وقت ٹینشن میں ہیں اس وقت آپ اس انداز میں ہیں تو بیسیکلی چہرہ جو ہے ہمارے اکاسی کرتا ہے اگر ہم پیٹ ہمارا صحیح ہوگا اگر ہماری غزائیں اچھی ہوں گی اگر ہم سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں گے اور تازہ فروٹ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں گے صبح کا ناشتہ کر کے سکول اور کالیج جائیں گے تو ہم ان مسئلوں میں نہیں اُلچیں گے ناظرین اس پر مزید آپ سے بات کرتے ہیں یہاں پر ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب پڑھ رہے ملتے ہیں آپ سے وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمت السلام علیکم ورحمت اللہ پروگرام کے بعد آپ کا مذبان حکیم سید عبدالباسد حاضر خدمت ہے ہمارے آج کے پروگرام میں ہم اس وقت آپ کی کالز لیتے ہیں ہم آپ سے ایک کالر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم حکیم صاحب میری چھوٹی ہے اس کی ایج اٹھارہ سال ہے اس کے جڑوں سے بال گر رہے ہیں اچھا آپ کا نام کیا آپ کون بول رہی ہیں حکیم صاحب سکھر سے بات کر رہے ہیں مسیز نیاز ٹھیک ہے جناب ڈاکٹر کافی لائچ کر اس کا کہیں بھی حکیموں سے کافی لائچ کر ڈاکٹر مہربانی کر کے اچھا سا نقصہ بتا دیں اس کے کافی بار گیر رہے ہیں گند پر بھی نظر آنے شروع ہو گیا ہے چلیں ٹھیک ہے ہم آپس ایک اور کالر ان سے بھی بات کر لیتے ہیں جی اسلام علیکم جی حکیم آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر کون کہاں سے جی میں مری سے حسینہ بات کر رہی ہوں جی آواز نہیں آ رہی آپ کی زور سے بولیے جی میں مری سے حسینہ بات کر رہی ہوں مجھے دانوں کی پرابنوں میں چلیں پر دانے اچھا ٹھیک ہے میرا موپس رید ہو جاتا ہے موپس رید ہو جاتا ہے اچھا ٹھیک ہے صحیح انشاءاللہ میں آپ کو بات کر رہی ہوں ہاں پاس ایک اور کالر جی اسلام علیکم مالیکم السلام میں میں میسے زمران بات کر رہی ہوں جی میسے زمران نواب شاہتے جی خیریت سے ہیں فرمائیے اچھا ٹھیک ہے اس کا کوئی اور نام ہے کوئی یہ سوکی دوائی ہوتی ہے یا اس کا بارے میں مجھے بتا دیں ٹھیک ہے میں بتا دوں گا آپ آپ پاس ایک اور کوئی علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم سوالیکم السلام حکیم صاحب میں نے پوچھنا تھا میں نے آپ سے وہ تیر کے بارے میں پوچھا تھا کہ انہیں بال لمبے نہیں ہو رہے آپ نے کہا تھا کہ کالے پیل کا تیرہ سیائپ پیل کا تیرہ کریش برگن میں ملا کے ایک ماہ کے لیے گوھ میں رکھ دیں وہ میں نے رکھ دیا میں نے وہ یہ پوچھنا تھا کہ وہ نہانے سے پہلے لگانا ہے آپ کہاں سے بول رہی ہیں کون ہاں جی میں اکمالیہ سے بات کر رہی ہوں سنا ہاں جی ٹھیک ہے جناب آپ کو بتاتا ہوں اس کو آپ نہانے سے پہلے لگا لیجئے تیل کو اور مزید میں اس سے بتا دوں گا ہم آپ اسے ایک اور کولر ان سے بات کر لیتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم حکیم صاحب علیکم اسلام کون کہاں سے میں لاہور سے بات کر رہی ہوں تحریم نام ہے میرا اچھا ٹھیک ہے لاہور میں گرمی ہے نہیں یہاں پر جی گرمی تو یہاں پر ٹھیک ہے محسن ٹھیک ہے کل بارش بھی ہوئی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگلے ہفتے میں آ رہا ہوں پھر آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ پیر کے میں جی آپ مجھے ضرور بتائیے گا میں ملنا بھی چاہ رہی تھی میں آپ کو اپنا فیس چیک کروانا چاہتی ہوں ٹھیک ہے انشاءاللہ لاہور میں میں پیر منگل کو بیٹھوں گا پی سی میں انشاءاللہ اس شام کو تو پھر آپ ان سے کونٹیک کر لیجئے گا تو میرے فیس سے بال بہت زیادہ ہیں انوانٹیڈ ہیر ہے مجھے اس کا بھی علاج بتاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے جناب ہاں پہ ایک اور کولر ہے ان سے بات کر لیتے ہیں جی اسلام علیکم ہمارے پاس جو سوالات ہیں ان میں پہلا سوال ہمیں میسیز نیاز نے سکھر سے کیا انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے بچی اٹھارہ سال کے بہت زیادہ بال گریں سب سے پہلے تو آپ بچی کو ویٹیمن ای کی چیزیں جیسے سبزیاں وغیرہ زیادہ لیجئے گوبی بن گوبی کا استعمال زیادہ کیجئے مچھلی کا استعمال زیادہ کیجئے اور بال جو گر رہے ہیں اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ اسے جو کومپ کرتی ہیں جو کنگی کرتی ہیں وہ سٹیل کی برش سے نہیں کیجئے بلکہ لکڑی کا کنگا جو ہے وہ بزار میں مل جاتا ہے لکڑی کی کنگی یا کنگا جو ہوتا ہے وہ اسے استعمال کیجئے اور اس کے لیے جو سب سے امدہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کلونجی کا تیل اور بیزے مرگ یعنی انڈے کا تیل یہ دو چیزیں آپ لے لیں اور اسے جو ہے آپ اس کی بالوں کی جڑوں پر لگائیے اور لگا کے دو گھنٹے بعد اس کو چھوڑ دو گھنٹے بعد اس کو شیمپو وغیرہ کر لیجئے اور اسی طریقے سے بالوں کے نیچے تک کے جو ہے آپ اس میں جو روگنے تل ہوتا ہے یعنی کہ تلی کا تیل جو ہوتا ہے وہ آپ لے لیں ایک پاؤ اور ایک پاؤ تیل کے اندر تقریباً پچاس گرام میتھی دانہ ڈال کے اور اسے کسی چولے وغیرہ کے قریب یا دھوپ اگر آپ کے پاس آتی ہے تو دھوپ میں اس کو دو دن تین دن تک رکھ دیجئے تو یہ میتھی کا تیل تیار جائے گا یہ بہت امدہ چیزیں جو آپ کے بال جو گر رہے ہیں اس کو روکنے میں معاون سابق کریں یہاں پہ ایک اور کورلر ہے ان سے بات کرتے ہیں جی السلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے آپ ذرا ٹی وی کے آواز بند کیجئے جی بولیے میرے گردے سنگڑ رہے ہیں ہے جی گردے یہ میرے سنگڑ رہے ہیں اچھا میرے پاہ سوچنے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ذرا اپنی عمر بتائیے منور صاحب ہم آپ پہ ایک اور کورلر ہے ان سے بات کر لیتے ہیں جی السلام علیکم علیکم سلام حکم میں ملتان سے بھو رہی ہوں جی فرمائیے مجھے چکر بہت زیادہ آتے ہیں اور بہت زیادہ مجھے گیس رہتی ہے اور بہت زیادہ چکر آتے ہیں ہاں ٹیم چکر آتے ہیں صبح سے ٹیم زیادہ آتے ہیں اور کچھ کھا لوں تو بہت زیادہ گیس ہو جاتی ہے بلیڈ پیشر آپ کا بلیڈ پیشر نہ میرا ہائی ہوتا ہے نہ میرا لو ہوتا ہے نارمل رہتا ہے اور خارج بھی بہت زیادہ ہوتی ہے گیس اور بہت زیادہ مجھے چکر آتے ہیں چلیں ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کیا کریں آپ ہمارا پروگرام دیکھئے انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں ہم آپ پہ ایک اور کولر جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم اسلام کون صاحب ہے کہاں سے میں ککوتری سے سمینہ بات کر رہی ہوں سمینہ کہاں سے بول رہی ہیں ککوتری سے ککوتری کہاں ہے بیٹا ہری پور میں اچھا ہری پور ٹھیک ہے سوال کیجئے میرے موہ پر بہت سیرا بال ہے تو میں ان کے بارے میں پوچھنے چاہتے تھے ٹھیک ہے انشاءاللہ انوانٹیڈ ہیئر اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں ہم آپ پہ سے ایک اور کولر ان سے بھی بات کر دیتے ہیں جی اسلام علیکم جی کون صاحب ہے کہاں سے جی شاہ سے بات کر رہی ہوں پندی سے جی فرمائیے میرے بیٹے ہیں بیٹس سال کا ہے ایک اور ایک بائیس سال کا ٹھیک ٹھیک ہے تو ان کے بال گر رہے ہیں ٹھیک تو مجھے اس کے لئے کوئی سلوشن بتائے گا چاہرے ٹھیک ہے جناب ہم آپ پہ سے کور کولر رہے ہیں ان سے بات کر دیتے ہیں جی اسلام علیکم اے والیکم اسلام کم صاحب مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ مجھے نا لکھو یہ کہ بہت زیادہ چکایا تھا تو آپ اس کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں آپ نام بتائیے جی میں میسیس کیسر بھو رہی ہوں ٹھیک ٹھیک ہے جناب ہم آپ پہ سے کولر رہے ہیں جنہوں نے سوال یہ کیا کہ چہرے پر دانے ہیں ہمارا پروگرام ہی آج چہرے پر دانے کا ہے اور آپ نے ضرور شروع میں دیکھا ہوگا اور ان کا چہرہ لال ہو جاتا ہے اس کے لئے آپ یہ کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے کھیرے کا اور قدو کا استعمال کریں جو قدو یا لوکی آپ لے لیجئے اور اس کو ہاف بوائل کر کے اور اس کے بعد اس کا گرینڈر میں ڈالنے اس کو اور اس کے بعد اس کا جوس آپ سمجھ لیجئے یا شربت سمجھ لیجئے لوکی کا شربت جو ہے یہ آپ زیادہ سے زیادہ پیجئے اس سے انشاءاللہ تعالی کافی بہتری ہوگی اور لگانے کے لئے کھیرہ بہت امدہ چیز ہے کہ کھیرے کا جوس نکال لیجئے ارکے گلاب لے لیجئے اور ڈاپ یا کھوپرے کا پانی تین چیزیں آپ لے لیجئے سب سے پہلے ایک گلاس ڈاپ کا پانی جو ہے وہ شیک مشین میں ڈالی اس میں کھیرہ ڈال دیجئے اور اس کو گرینٹ کر لیجئے اچھی طریقے سے اور اس کے بعد اس میں ارکے گلاب ڈال دیجئے اور تینوں چیزیں ہم وزن ہونی چاہیے اور اس کے بعد اس کو آپ کسی سپریے میں محفوظ کر کے فریج میں رکھیں یہ چہرے پر لگائیں گے یہ جتنے بھی جن کو عموماً دھوپ سے الرجی ہے گرمی سے الرجی ہے چہرہ لال رہتا ہے تو یہ تمام لوگوں کے لیے بہت امدہ چیز ہے اور جگر کی گرمی کو کم کرنے کے لیے شربت بزوری بہت امدہ ہے یہ آپ صبح شان دو دو ٹیبل اسپون پانی کے ساتھ پیجئے میسیس عمران ہمارے پاس ہیں پہلے ایک کال ہے اس سے بات کر لیتے ہیں جی السلام علیکم سلام علیکم حکیم صاحب میں اس کیارکوٹ سے بات کر رہی ہوں جی کون سا نام کیا آپ کا میرا نام شمسا ہے شمسا میں نے اپنی بیٹی کا پوچھنا ہے جی بتائیے بیٹی کے بال چھوٹے ہیں ڈرائے ہیں ٹھیک ہے اٹھتے ہیں اور لنبا کرنا چاہتی ہے اور بال جو ہے ویسے بھی سلکی نہیں ہے کرلی بال ہے تو وہ چاہتی ہے کہ سلکی سلکی بال ہو جائیں ٹھیک ٹھیک اور دوسرا وہ مٹاپا بھی ہے اس کو وہ تھوڑی موٹی ہے تہیس آل ایجیلز کی تہیس ہے چلے جی ٹوئنٹی تھری اور وہ جو ہے نا اس کا سیونٹی کے جی ویٹ ہے سیونٹی چلے ٹھیک آپ کو جواب دیتا ہوں آپ ایک اور کالر ان سے بھی بات کر لیتے ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم علیکم وانس آپ کہاں سے ٹھیک ہے مجھے آواز نہیں آ پا رہی ہے آپ ذرا دوبارہ بتائیے میں جی چنیوٹ سے چنیوٹ سے جی سوال بتائیے سوال ہے کہ میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا ایک لاپ سکی دے اس کے بعد جو میں کہنا وہ نہیں صحیح رہتا بھوک نہیں لگتی کوئی چیز بھی ہسی نہیں لگتی اچھا ٹھیک ہے عمر کتنی ہے آپ کی میری عمر تقریبا چھتاری شال ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں پا ایک اور کالر ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں جی اسلام علیکم اچھا یہ ہماری کال یہ ڈروپ ہو گئی میسیز عمران نوافشا سے ہمارے پاس سوال تھا ان کا اور ان کا بھی سوال یہ تھا کہ حب الرشاعت کو اور کیا بولتے ہیں تو حالو کہتے ہیں ہی علف ہا اور لام واو اور نون جو وہ لگا دیجئے حالو کہتے ہیں اس کو حب الرشاعت کہتے ہیں یا حالو کہتے ہیں آپ حب الرشاعت حب الرشاعت نسخہ لے لیں اس میں روغن قدو ہے اور دوسرا اس میں روغن بیز مرگ آپ لکھ لیجئے روغن بیز مرگ آپ اس میں لے لیجئے اور اسی طریقے سے اس میں روغن لبوب سبا بھی لے لیں روغن لبوب سبا اور قدو کا تیل روغن بیز مرگ اور لبوب سبا یہ تین چیزیں ہو گئی ان تین چیزوں کو آپ سکسٹی سکسٹی ایمل لے لیں اور اس کے بعد ون ٹوئنٹی ایمل اس میں زیتون کا تیل ملا لیں تو یہ تیل تیار ہو گیا یہ آپ بالوں میں لگائیے یہ بہترین تیل آپ کے بالوں کا ہو جائے ہم آپ پر ایک اور کالر ان سے بات کر لیتے ہیں جی السلام علیکم میری بیٹی اٹھارہ سال کی ہیں ان کے کہہرے پہ ایک مہینہ ہو ہے نشان آگئے میری سواج میں مچھلی کی وجہ سے کس وجہ سے میں بہت پریشان ہو گئی اس وجہ سے آپ کلیر اس کا حل بتا دیں مجھے نہیں آپ یہ بتائیے وہ نشان لیکو ڈرما ٹائپ کے ہیں یعنی کہ اگر اور وہ کیا مٹ نیڑا کسی طریقے سے کتنے دن ہو گئے یہ ایک مہینہ سے اوپر ہو گیا اچھا اچھا تو اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ اس میں معمولی سا سوئی لے کے اور اس کو کسی چیز میں گرم کر کے ہلک سا اس کو ٹچ کریں جہاں پیانک کے اوپر اگر ہے اگر اس میں اندر سے پانی نکلتا ہے یا نہیں تو یا آپ کسی ڈاکٹر کو قریبی دکھا لیجی کہ لیکو ڈرما ہے یا نہیں پانی والا نہیں بیٹا جب وہ برس ہوتا ہے تو سفید نشان جو ہوتا ہے اس سے بھی ایسا بریک لینے چھونے بریک تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزوں کی ڈائیگنوزیز تھوڑا سا مشکل ہو جاتی ہم یہاں پر ناظرین ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب پڑھ رہے ہیں ملتے ہیں آپ سے وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا مزبان حکیم سید عبدالباسد حضر خدمت ہے ہاں پھا ایک کالر ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ کون صاحب کہاں سے میرے نام بلال حمد ملال صاحب آپ کے آواز کٹری دوبارہ بولیے میرے نام بلال حمد میں کمالی سے بات کر جی جی آپ سوال بتائیے ساتھ اٹھ سال سے تیرے تیمپل سے نشان ہے اور چیرہ بڑا زیادہ خواہ ہوا ہے اچھا ٹھیک ہے آپ کی عمر کتنی ہے میری عمر بیس سال ہے بیس سال ہے ٹھیک ہے جناب آپ پاس کوئی کوئی بات کر لیتے جی السلام علیکم علیکم حکیم سام بات کر جی کون صاحبہ کہاں سے بول رہی ہے جی لاہور سے تو سمجھ میں آگیا نام کیا ہے اچھا راول پندی سے جی بول لیے ٹھیک دونوں کے ہم 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 پینے پہ پیچھے بیٹر پہ سفایت کلر کنا ڈھپ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں ہم پیچھ کی علاج کروارہ ہی تو بڑے کو تو تھوڑا سا فرق پڑھ رہا ہے چھوٹے کو ابھی فرق نہیں پڑھ تو کیا رہے ہیں وہ کیلشم کے مسئلہ ہے یا برس ہے جی جی انہوں نے ڈاکٹر نے برس بتایا ہے یا کیلشم کی کمی سے کیلشم کی کمی اور آئیرن کی کمی بتاتے ہیں ڈاکٹر اچھا ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ آپ کو حکیم صاحب میرے شگر مجھے شگر ہے شگر کی مجھے دو شگر ابھی مسئلہ ہم آپ ایک اور کولر جی السلام علیکم جی والیکم سلام کون صاحب کہاں سے جی کون صاحب کہاں سے سوال کیجئے کیا سوال ہے بھائی آپ سر میری مصر ہے انتے سر کے بال گر رہے جی جی شگر ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو بتاتا بہت بہت شکریہ ہم اپس ایک اور کولر ہیں ان سے بات کر لیتے جی ہلو اسلام علیکم کون صاحب ہے کہاں سے دعاستر صاحب میں لیہ سے بات کر رہی ہوں اسلام علیکم والیکم سلام دعاستر صاحب میں آپ سے ویسے تو مل نا چاہتی ہوں لیکن ہم لوگ آپ کو مل تو نہیں سکتے پتہ نہیں آپ کہاں رہتے ہیں لیہ کون سی جگہ ہے لیہ مل تان سے دور ہے اچھا اچھا چھنے ٹھیک ہے میں لاہور بیٹھوں گا اگلے ہفتے پیر منگل کو اگر ہو سکتے تو اب لاہور آجائے پیر کٹ گئے اور ہم جوابات دیتے ہیں ایک مختصر ساتھ اعلان کروں گا کہ جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ اگر مجھ سے ملنا چاہتے ہیں مختصر وقت کے لئے میں بیٹھوں گا پیر اور منگل کو شام کو تین بجے سے اور رات کے نو بجے تک پرل کانٹینیٹر لاہور میں تو وہاں پی سی میں آپ فون کر کے میرا ایڈرس لے جیے گا جو بھی کمرہ نمبر ہو تو لاہور والے حضرات کی وجہ سے کیونکہ کیو ٹی وی میں خاصی کالز آئے تو میں نے پھر یہ فیصلہ کیا اگلے ہفتے آپ کو جو ہے میں پی سی میں ملوں گا اگلے پیر اور منگل کو ہم میرے خلصے اب مس ہو رہا ہے بیچ میں کچھ پی ٹی سی ال کا مسئلہ ہے ہمارے پاس آپ جوابات دیں ڈی جی خان سے منور صاحب ان کے گردے سکر رہے ہیں اس کے لیے آپ کلتی دانہ لے لیجئے اور کلتی دانہ دس گرام پانی میں اگر چھان کر لیجئے اور اسی طریقے سے ماجون دبید الورد اس کا استعمال کیجئے اور پستہ آپ کے لئے بہت امدہ ہے کہ پستے کے اکیس دانے روز آنا آپ شہد میں پیس کے دیجئے اگر شگر ہے تو اسی طریقے سے کھا لیجئے اور ملتان سے سادیہ صاحبہ انہوں نے بتایا چکر بہت آتے ہیں اس کے ہریپور سے تھی اور انہوں نے ان وانٹیڈ ہیئر کے بارے میں بتایا چہرے پر جو جاتے ہیں اس کے لئے کافی چیزیں لیکن فٹکری بہت امدہ چیز ہے پستے شیری دس گرام لے لیجئے اور ان دونوں کو اچھی طریقے سے پی سوا کے اور ارکے گلاب میں ملا کے ان سریڈنگ کروالی جو اور پھر اسے لگائیے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہستہ ہستہ وہ ختم ہو جائے گا اور اسی طریقے سے ہم لیجئے بہت امدہ وہ ہے سو گرام آپ گون کی کر لے لیں سو دو سو گرام اس پیس کے رکھ صبح روز آنا ایک ایک ٹیبل اسپون لیجئے اس سے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تین چار ہفتوں میں بہتری آئے گی لیکن یہ دو مہینے آپ لیجئے روز آنا صبح ایک چمچہ اس کو لینا شروع کریں گون دے کی کر اور مصری گون دے کی کر سو گرام اور مصری دو سو گرام اس کا پورڈر آپ کھائیے سیال کوٹ سے تھے انہوں نے بالوں کے متعلق بتایا کہ بال ان کے بہت چھوٹے ہیں اس کے لیے آپ ویٹامین ایک یعنی مچھلی یوگارہ کا استعمال زیادہ کیجئے اور روگن بیز مر صرف انڈے کا تیل آپ لگائی اس سے بیٹھ رہا جائے گی اور اسی طرح سے ہمارے پاس چنیوٹ سے تھا انہوں نے بتایا کہ پیٹ میرا خراب رہتا ہے بھوک نہیں لگتی تو پیٹ کی خرابی کس قسم کی ہے اس اور دال چینی کا دو انچ کا ٹکڑا اس کو پانی میں عبال کر چھان کر یہ پانی آپ پینہ شروع کیجئے اور بھوک لگنے کیلئے آپ تین چیزیں لے لیں جس میں انار دانہ پچاس گرام سوخہ علو بخارہ پچاس گرام زرش پچاس گرام املی پچاس گرام ان چاروں ہمارا سارا چہرے کے دانے کے اوپر یہ اسے آپ دیکھ لیجئے اور آپ بہتر یہ کہ غزاؤں میں تبدیلی کیجئے اور چہرے پہ لگانے کیلئے جو میں نے آج کافی بتائیں لیکن آپ فوری طور پر پنیر بوٹی اور چرائتہ جو ہے پانچ پن گرام رات کو پانی میں بھگا کے صبح پینا شروع کیجئے اس سے بھی دانے ختم جائیں گے لگانے کی میں نے کئی چیزیں بتائیں لیکن کیلے کا چھلکہ جو بیک سائٹ ہوتی وہ بہر اچھی ہوتی کہ اسے دانوں میں لگایا جائے پنڈی سے ہمارے پاس اٹھارہ سالہ خاتون ہے اور انہوں نے سوال کیا تھا جسم میں دھبے ہو گئے کلشم کی کمی ہے کسی بھی اس کے لئے سب سے اچھی چیز ہے پنیر بھگا کے اس کا صبح چھان کر پانی پیجئے اور اسی طریقے سے کالی کشمش جو چھوٹی کشمش ہوتی ہے اکیز دانے لے لیجئے اور رات کو سہ آتیش 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 بچوں کو مصفی خون چیزیں دیں جیسے میں نے پنیر بوٹی بتایا یہ بڑی عمدہ چیز اور ان کو زیادہ تر کوشش کریں کہ تازہ پھل دیں ان کو جوس وغیرہ بھی نہ یہی بتایا کہ سر کے بال بہت گر رہے ہیں بالوں کے مطالق سوال تھا دیکھیں میں آپ سے ارز کروں اب یہ میرے پاس تھوڑا سا وقت ہے کہ بالوں سے متعلقات کافی سوالات ہیں اور میں نے کئی پروگراموں میں ہمارے کیو ٹی وی کے ریفرنس سے میں نے کافی نسخے بھی دیے لیکن اصل چیز جو ہوتی ہے بالوں کے معاملات میں بالوں کو صاف رکھا جائے بالوں میں نبی حکم کی حدیث کے مطابق کنگی روزانہ کی جائے آپ روزانہ غسل کریں اور غسل کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ روزانہ شیمپو لگائیں شیمپو مسالہ اور لال مرچ کا استعمال بند کر دیں مچھلی کا استعمال باقاعدہ کیا جائے یعنی جن کو بالوں کے معاملات ہیں وہ سو گرام مچھلی لازمی کسی صورت میں اپنی غزاؤں میں شامل کیجئے اور گرین بینز جو ہوتے ہیں جو ہری سبزیاں ہوتی ہیں ان کو آپ استعمال اپنے اگر آپ لگاتے ہیں یعنی انڈے کا تیل وہ اگر لگاتے ہیں تو وہ بھی آپ دیکھئے آپ کو بہت فائدہ کرے گا زیتون کا تیل بہت امدہ چیز ہوتی ہے زیتون کا تیل بھی اگر لگائے جائے تو بہت امدہ رہتا ہے اور جیسے میں نے ارس کیا کہ نیریشمنٹ کے لیے چکندر بہت اچھا ہوتا ہے کہ چکندر کا جوز جوز گاجر کے جوز مصمبی میں نے دیکھا ہرے رنکی اس کے جوز کے ساتھ جوز پیجئے اور چکندر کا خاصہ یہ بھی ہے کہ بالوں کے معاملے کے پتے اور چکندر اسے جو ہے آپ استعمال کیجئے اس طریقے سے کہ اس کا جوز نکال لیجئے اور پورے سر پہ بالوں میں سر سے لیکن نیچے تک اس کی جو ٹپس ہیں وہاں تک کہ آپ چکندر اور پتوں کا جوز لگائیے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کافی فرق ہوگا دو گھنٹے یا تین گھنٹے بعد بالوں کو دھولی میں جو آج کے جو سوالات ہم نے چہرے کے معاملے میں رکھے اور آپ کو میں نے یہ بھی ارز کیا کہ کوئی بیماری کے ہو یا کوئی ایسی جو میں دمائیں بتاتا ہوں اس میں عموماً آپ کوشش کیجئے کہ جو خوراک والے معاملات ہیں اس کی طرف توجہ دیجئے کہ آپ جو دوزز ہیں وہ مناسب لیں اس سے اگر آپ کو ضروری بات کرنی شام چار بری سے چھے بدے کے درمیان میرے جو نمبر سکرین پہ اس وقت آ رہے ہیں اس پہ آپ ضرور کال کر لیا کے لئے آپ کا بہت شکریہ ناظرین اللہ تعالی آپ سب کو شفائی کامل عطا فرمائے اور اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر انشاءاللہ کل کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے اپنے مذبان حکیم سید عبدالباسد کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ